اسلام علیکم آج بروز منگل سولہ اپریل آر ایف آر بلیٹن کے ساتھ میں ہوں نارین چودری سب سے پہلے ہیڈلائنز حکومت کا عوام دشمن فیصلہ اپریل میں دوسری بار پیٹرولیم مسنوات میں اضافہ شہباز حکومت الیکشن سے قبل کیے گئے وعدے بھول گئی پاکستان میں سرمایہ کاری کے نئے معاہدے کے لیے سعودی ولی اہد اگلے ماہ پاکستان آئیں گے خیبر پختونخواہ بلوچستان اور پنجاب میں بارش نے تباہی مچا دی مزید بارہ افراد جام بھاک کوئٹہ کو آفززدہ قرار دے دیا گیا امان میں شدید بارش کے نتیجے میں چودہ افراد جام بھاک توفانی بارش سے فلائٹ شیڈول بھی متاثر چینی وزیر خارجہ کا ایرانی اور سعودی ہم منصب کو ٹیلیفون مشک وستہ تنازع کو حل کرنے میں مدد کی پیش کش غزہ میں نہتے شہریوں پر حملوں میں تیزی آ گئی نصیرت اور جبالیہ میں شدید حملے 68 افراد شہید سو سے زائد زخمی ہائر لینز آپ نے ملاحظہ کی چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب مہنگائی کے مارے عوام پر حکومت نے پیٹرول بم گرا دیا پیٹرول کی قیمتوں میں ایک ماہ میں دوسری بار اضافہ کر دیا گیا وفاقی حکومت نے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤں کے باعث پیر کو پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں چار روپے ترپن پیسے فی لیٹر تک اضافہ کر دیا پیٹرول کی نئی قیمت دو سو تیرانوے روپے چورانوے پیسے مقرر کر دی گئی ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت آٹھ روپے چودہ پیسے اضافہ کے بعد دو سو نوے روپے آٹھ تیس پیسے ہو گئی ہے یہ اضافہ آج سے نافذ العمل ہوگا سعودی ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان اگلے ماہ پاکستان کا دورہ کریں گے ریکوڈک، ریفائنری، زراد اور کانکنی میں اربوڈ ڈالر کی سرمایہ کاری سمیت اہم معاہدوں پر دستخط کریں گے وزیر تجارت جام کمال نے میڈیا کو بتایا کہ پاکستان اور سعودی سرمایہ کاروں کے درمیان بزنس ٹو بزنس معاہدوں پر بھی پیش رفت ہو سکتی ہے سعودی وفت کے حالیہ دورے کے بعد محمد بن سلمان کا آنا انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا سعودی عرب خلیج کی سب سے بڑی معیشت ہے سعودیہ کی پاکستان میں سرمایہ کاری اور مختلف شعبے میں تعاون سے پاکستانی معیشت میں استحکام آئے گا دریائے کابل میں اونچے درجے کا سلاب تفانی بارشوں سے حفاظتی بند ٹوٹ گئے خیبر پختونخواہ کے زلہ چار صدق کے مقام پر دریائے کابل میں اونچے درجے کا سلابی پانی گندم کی فصلوں میں داخل ہو گیا جس سے کھڑی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے جبکہ بلوچستان کی زلہ چاہی میں گزشتہ رات سے ہونے والی تفانی بارش سے حفاظتی بند ٹوٹ گئے دریائے کابل کے کنارے مقامی آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ شہریوں نے سلابی ریلے سے بچنے کے لیے مال مویشیوں سمیت موٹر وے پر ڈیرے ڈال دیے ہیں دوسری جانب چاہی میں گزشتہ رات سے ہونے والی تفانی بارشوں سے حفاظتی بند ٹوٹ گئے جس کے باعث بارش کا پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا شدید بارش سے ندی نالوں میں تغیانی آگئی اور کئی نشیبی علاقے زیر آب آگئے جبکہ بولانوے بارش کا سلسلہ ناتھمنے کے باعث پہاڑی سلسلے میں سلابی صورتحال کا خدشہ ہے ریپورٹس کے مطابق دیواریں اور چھتے گرنے سے پندرہ مکانات مکمل تباہ جبکہ ستر کو جزوی نقصان پہنچا مختلف مکامات پر ہونے والے نقصانات میں چاریس مویشی بھی ہلاک ہو گئے کل سے اب تک ہونے والی بارہ ہلاکتوں کے باعث کوئٹہ کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے خلیجی ریاست امان میں شدید بارشوں کے نتیجے میں سلابی صورتحال کے سبب چودہ افراد جانبہاک ہو گئے غیر ملکی خبر ایجنسی اے ایف پی کے مطابق خلیجی سلطنت کی سرکاری ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے کہ سلابی ریلے میں بس بہجانے کے سبب اسکول کے نو طلبہ اور تین دیگر افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے جبکہ مختلف علاقوں میں سلاب کے باعث دیگر پانچ افراد لا پتہ ہو گئے اتوار سے شروع ہونے والی مصلہ دھار بارشوں اور طفانی ہواوں کے بعد امان میں آنے والے سلاب کے بعد بیشتر سڑکے ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی ہیں جبکہ محکمہ تعلیم نے غیر معینہ مدت تک سکول بند رکھنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں چینی وزیر خارجہ وانگ ای کی ایرانی ہم منصب حسین امیر عبدالحیان سے ٹیلی فونک گفتگو اسرائیل کے خلاف ایرانی کاروائی کو اصول کے مطابق قرار دیا چینی وزیر خارجہ نے ٹیلی فونک گفتگو میں مشرق وستقی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا تاہم ایرانی کاروائی کو سراحتے ہوئے کہا کہ پہلے ایران کے خلاف کاروائی کی گئی ایران کا رد عمل بین الاقوام اصولوں کے مطابق تھا ایرانی وزیر خارجہ نے چینی ہم منصب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ عالمی آمن کے لیے دوست ملکوں سے مشاورت جاری رکھیں گے جبکہ چینی وزیر خارجہ نے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرہان سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا کہ مشرق وستہ تنازع کو بڑھنے سے روکنے کے لیے مل کر کام کریں گے سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ چین کی مدد سے عالمی تنازعات کو حل کرنے کی کوشش جاری رہے گی غزہ میں نے حد شہریوں پر حملے مزید 68 افراد شہید اور سو سے زائج زخمی ہو گئے حالیہ بمباری کا سب سے زیادہ نشانہ نسیرت اور جبالیہ بنے رہے جبکہ غزہ کے دیگر علاقوں میں بھی بارود برستا رہا تازہ حملوں سے مزید 68 افراد شہید اور سو سے زائج زخمی ہو گئے جبکہ الشفا اور بیت اللہیہ اسپطالوں میں 29 فلسطینیوں کی اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں جو فائرنگ اور بمباری سے مارے گئے تھے غزہ کے مختلف پناہ گزین کیمپس بھی مسلسل نشانہ بن رہے ہیں اقوام متحدہ کے مطابق اگر جنگ بندی نہ ہوئی تو غزہ انسانوں کا قبرستان بن جائے گا وفاقی وزیر خزانہ نئے کرز پروگرام کے لیے آئی ایم ایف کو دو درخواستیں دیں گے وزارت خزانہ کے مطابق ای ایم ایف سے نئے کرز پروگرام کے لیے تحریری درخواست تیار کر لی گئی ہے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آئی ایم ایف حکام کو دو درخواستیں پیش کریں گے جبکہ حکومت کی معاشی ٹیم عالمی بینک کے حکام کو موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے اقدامات اور بجٹ سے متعلق اہم نقاط پر بریفنگ دے گی اور کرز پروگرام بڑھانے کی وجوہات اور دیگر حقائق سے بھی آگاہ کرے گی سندھ کے ظلہ میر پرخواست میں پیپلز بس سرویس انیس اپریل سے شروع کی جائے گی کراچی میں ٹرانسپورٹ سرویس سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سینئر وزیر اور وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن نے کہا کہ میر پرخواست کے عوام کے لیے پیپلز بس سرویس انیس اپریل سے شروع کی جائے گی جبکہ پنک بس سرویس کے دو نئے روٹس بھی متعارف کروائے جائیں گے بہترین ٹرانسپورٹ سرویس سے سرمایہ کاری اور معاشی سرگرمی کو فروغ ملے گا صوبائی حکومت پورے صوبے میں سستی اور آرامدے بس سرویس کے ویجن پر کام کر رہی ہے اسرائیلی فوج کے سربراہ لیفٹننٹ ہرزی حلوی کا کہنا ہے کہ ایران کو بھرپورٹ جواب دیا جائے گا اسرائیلی آرمی چیف نے ایرانی میزلز کے حملوں سے متاثرہ نیو عطیم ایر بیس کے دورے کے دوران فوجیوں سے خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ ایرانی حملے سے نیو عطیم فوجی بیس کو معمولی نقصان پہنچا ہے ایران سے اس کا حساب لیا جائے گا ایرانی حملے میں اسرائیل کے سب سے بڑے فوجی بیس پر ایف پین تیس تیاروں سیون تھرٹی تیاروں اور تین رنویز کو نقصان پہنچا تھا انیس سو تیہتر کے بعد پہلی بار کسی ملک نے اسرائیل پر براہ راست حملہ کیا ہے ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے مزید کاروائی کی تو فیصلہ کنج جواب دیں گے ایران کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے تیرہ اپریل کو پرتگالی پرچم والے بحری جہاز کو بحری قوانین کی خلاف ورزی پر قبضے میں لیا تھا غیر ملکی خبر رساہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب نے گزشتہ ہفتے آبنائے ہرمز میں اس مال بردار بحری جہاز کو قبضے میں لینے کا دعویٰ کیا تھا ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ بحری قوانین کی خلاف ورزی اور حکام کی کول کو نظرانداز کرنے کے بعد یہ بحری جہاز ایران کی سمندری حدود میں داخل ہوا تھا جس کے بعد اس کے خلاف کاروائی کر کے اسے قبضے میں لیا گیا میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایم ایسی ایریز بحری جہاز پر کم از کم دو پاکستانی سوار تھے جہاز کے چیف آپریٹر محمد ادنان عزیز ان میں سے ایک ہیں جبکہ پاکستان میں ایرانی مشن نے کہا کہ وہ اب تک اس بات کی تصدیق نہیں کر سکے ہیں کہ آیا جہاز پر واقعی کوئی پاکستانی موجود تھا یا نہیں جبکہ ادنان عزیز کے خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے ادنان کی باحفاظت واپسی کے لیے دفتر خارجہ سے روجو کیا ہے اس کے ساتھ ہی نیوز بولٹن اپنے اختتام کو پہچا ہمیں دیجئے اجازت اللہ نکے بان